میں ڈاکٹر ساجد آپ کو آج ٹائفوئیڈ کے بخار کے بارے میں بتانے آیا ہوں یہ بخار کافی تیز ہو جاتا ہے اس میں اور اسی لئے اس کو ٹائفوئیڈ کا بخار کہتے ہیں بخار شروع ہوتا ہے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی پہلے تھوڑا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کھانسی ہو تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو مگر بخار آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے کئی مرتبہ اس کے ساتھ کپ کپ ہی بھی ہوتی ہے یا جس کو سردی لگتی ہے بخار یعنی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور پھر درجہ حرارت ایک حد تک پہنچ کے تیز ہو کے پھر وہاں رہتا ہے اور کئی دن تک لگاتار رہتا ہے پیٹ میں درد، الٹیاں اور چھوٹے بچوں میں خاص طور پر پیٹ کا چل جانا یعنی جس کو ہم ڈائریا یا اسحال کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بڑے بچوں میں اور بڑوں میں قبض کی شکایت ہو سکتی ہے تو بچہ نڈھال ہو جاتا ہے تھوڑا کھانا پینہ بھی کم کر دیتا ہے اور ایسے وقت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے بخار جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے اس سے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں بچہ بھی ہوتا ہے والدین بھی ہوتے ہیں رشتدار بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک بیماری ہے جو جراسیم جن کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں اس سے ہوتی ہے سو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کے بچے کا معاینہ کریں گے اور معاینہ کرنے کے بعد آپ اس بات کا تعین کریں گے کہ اس کو ٹائفوئٹ کا بخار ہے یا نہیں پہلے یہ بھی معلوم کریں گے کہ کوئی اس نے ایسی چیز تو نہیں کھالی جو صحیح نہیں تھی صاف نہیں تھی یا کوئی ایسا پانی پی لیا ہو یا کسی اور بڑے یہ بچے کا جھوٹا کھالیا ہو جس کو ٹائفوئٹ کا بخار ہو تو معاینے میں وہ پوری جسم کا معاینہ کرتے ہیں عام طور پر ان بچوں کی زبان میں سفید سے ایک جھلی سے آئی ہوتی ہے کبھی سفید ہوتی ہے کبھی پی لی بچہ ذرا سا بے چین ہوتا ہے نڈھال بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار پیٹ پہ تھوڑے سے دانے ہو سکتے ہیں اور جب پیٹ کا معاینہ کرتے ہیں تو اس میں تلی یا جگر وہ بڑا ہو سکتا ہے تو معاینہ کرنے کے بعد عام طور پر اس کے ٹیسٹ کرانے بہت ضروری ہوتے ہیں اور دو ٹیسٹ بہت ضروری ہیں اور اہم ہیں ایک ہم سی بی سی کہتے ہیں جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں اور دوسرا بلڈ کلچر ہوتا ہے ویسے تو پہ خانے کا بھی کلچر کیا جا سکتا ہے مگر وہ ہمارے یہاں پر اتنی آسانی سے اس پر ریزلٹ ٹھیک نہیں آتے ہماری لیبارٹریز میں اس لیے خون کا کلچر بلڈ کلچر جو ہے وہ بہت ضروری ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہمارے یہاں پر جس کو ہم سپورٹ ٹیسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے خیال میں اتنے پکے تشخیصی نہیں ہوتے جتنا کلچر یا سی بی سی جو سے ہمیں اطلاع ملتی ہے تو اس کے ٹیسٹ کرانے کے بعد اگر آپ کا ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹائفوئیڈ ہے تو عام طور پر وہ انٹی بائوٹک شروع کر دیتے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انٹی بائوٹک دینا ضروری ہے کیونکہ یہ بیکٹیریل ہوتی ہے یعنی جراسیم بیکٹیریہ ہوتے ہیں تو اس میں انٹی بائوٹک شروع کیا جاتا ہے اور عام طور پر پلانے کی دوائی ہوتی ہے یا کیپسیول ہوتے ہیں بڑے بچوں کو کیپسیول دے سکتے ہیں اور پھر بخار کی دوائی بھی دی جاتی ہے اور اگر پیٹ میں تھوڑی تکلیف ہو اس کی بھی دے سکتے ہیں کھانسی کی بھی دی جا سکتی ہے مگر اس میں بخار ایک دم سے اترتا نہیں ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے سو ماں باپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ باوجود مناسب دوائی مناسب مقدار مناسب طریقے سے دینے کے باوجود بخار کو دو تین دن سے لے کے پانچ دن تک لگ سکتے ہیں تو بچے کو غزہ جو آپ گھر میں دیتے ہیں وہ دیں روٹی بن نہ کریں چاول بھی دیں جو گھر میں کھانا کھاتا ہے وہ کھاتا رہے بازاری کھانا جو صاف سترہ نہ ہو وہ نہ لے تو یہ علاج اگر اسی سے ہو گیا کامیاب تو پھر تو ٹھیک ہے مگر ہمارے ملک میں ایک ٹائفوئیڈ ایسا بھی ہے جو ہمارے عام انٹی بائیوٹک سے اس کو اثر نہیں ہو رہا کیونکہ ہم بہت زیادہ انٹی بائیوٹک سے استعمال کر چکے ہیں تو اس لیے پھر خاص انٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے اور اگر بچہ زیادہ نڈھا لو جائے زیادہ بیمار ہو جائے تو پھر کئی مرتبہ اس کو انٹرووینس جس کو ہم کہتے ہیں نار کے ذریعے انٹی بائیوٹک دینے پڑتے ہیں اور اس کے لیے کئی مرتبہ بچہ زیادہ بیمار ہو تو ہسپتال میں بھی داخل کرانا پڑتا ہے تو بیماری بہت شدید ہو سکتی ہے مگر اس سے حفاظت بھی ہے حفاظت میں وہی جو اصول ہیں حفظان سہت کے ہاتھ دھوتے رہنا کھانے سے پہلے باتروم سے آنے کے بعد اور صاف سترہ پانی پینا عبال کے پانی پینا جب باہر جائیں تو جو کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں اور جن برتنوں میں کھا پی رہے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس سے یہ پھیلتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک حفاظتی ٹیکہ بھی موجود ہے جس کو ہم ٹائفوائٹ کا ٹیکہ کہتے ہیں وہ دو سال کی عمر میں لگتا ہے اور تمام بچوں کو لگ جانا چاہیے اور ایک ٹیکہ اور بھی آ گیا ہے جو ابھی سب کو نہیں مل سکتا کیونکہ ابھی آیا ہی ہے وہ چھے مہینے کے بعد سے لگانا ممکن ہوگا اور امید ہے کہ وہ ہم یہ بچوں کو لگا سکیں گے تو علاج تو ہے مگر ذرا مشکل ہے بچہ بیمار بہت ہو جاتا ہے تو ہمیشہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کر لی جائے اور حفاظت کے میں نے کچھ اصول آپ کو بتائیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ حفاظتی ٹیکہ بھی موجود ہے آپ اپنے بچے کا خیال رکھیں اور اگر اس سے حفاظت کر سکیں تو بہتر ہے علاج بھی ہے مگر وہ ذرا لمبا ہے مگر بہتر ہے